مہدرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں روش ٹوی روش ٹوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے جو حق پر ہونے کے باوجود جگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر بے روزگار روجوانوں کو تعمیراتی میدان روزگار کی فراہمی کے لیے نیکس ثابت ہو رہا ہے فائدہ بک ریاستی آر این بی وزیر ویملہ پریشانت ریڈی اندل فائی ڈبل بیٹروم وہ بور گاؤں بریش کے تعمیری کاموں کا سلے کلیکٹر ناران ریڈی نے لیا جائزہ تین سو بیس افراتی خلیجی ممالک سے ہندوستان واپسی صدر تلگنا جوانگروتی کے قویتہ کا میسالی کا نما نظام بہتار بن رکم اسمبلی بیگالا گنہش گپتہ وی کرونا سے صحتیاب عوام کو دیئے کئی مفید مشورے ڈیپٹی میار ادریس خانی کی اخلطی علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کورونا کا خوف ماں بیٹے کو گاؤں میں داخل ہونے سے گاؤں والوں نے روکا اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کے جانے بودھن رکن اسمبلی شاکیل آمیر نے کیم کے دفتر میں میونسیپل اہدداران کو کانٹریکٹر کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقات عمل میں لیا بودھن رکن اسمبلی شاکیل آمیر نے کیم کے دفتر میں میونسیپل اہدداران کانٹریکٹر کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقات عمل میں لیا اس اجلاس میں سی سی روڈ ڈرین ایج دیگر تاتل کے شکار کاموں کے تعلق سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے برہم ہو گئے انہوں نے اس اجلاس میں کہا کہ وقت کے لحاظ سے سنگ بنیاد اور بھومی پجا کرنے کے کاموں کا تاتل کا شکار ہونے پر تمام میونسیپل اہدداران اور کانٹریکٹر سے تاتل کے شکار ہوئے کاموں میں تیزی لاتے ہوئے فوری مکمل کرنے کی ہدایتی اس پروگرام میں بودھن میونسیپل کمیشنر رامہ لنگم بودھن میونسیپل وائس چرمن محمد احتشام سوہل کانسلر تموشرت ریڈی اور میونسیپل اہدداران اور دیگر نے شرکت کی شہر نظام باز زلے کلیکٹر ناران ریڈی کے جانب سے اندل وائی منڈل کے موزے میں زیر تعمیر ڈبل بیٹرو مکانات کی اچوانک تنخی عمل میں لائے گئی شہر نظام باز زلے کلیکٹر ناران ریڈی نے منڈل اندل وائی کے موزے میں زیر تعمیر ڈبل بیٹرو مکانات کا اچوانک تنخی عمل میں لائے گئی انہوں نے ڈبل بیٹرو مکانات کی تعمیر عمل میں لانے والے کاموں کے تعلق سے کانٹریکٹر سے معلومات حاصل کرتے ہوئے کہا کہ زیر تعمیر ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر منصوبہ بندی کے تحت اور انجنئر کی ہدایت کے مطابر مکانات کی تعمیر عمل میں لانے کے لیے کہتے ہوئے اگر ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر میں کانٹریکٹر کی جوانب سے لا پرواہی کرنے پر کانٹریکٹر کے خلاف کارفائی کرنے کا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ ڈبل بیٹر مکانات کو پختہ بنانے کی ذمہ داری کلیکٹر کی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اندلوائی گرام پنچائے سرپنچ اور وارٹ اہلدار ایم پی ٹی سی مارم پلی صدا کر موزے میں زیر تعمیر ڈبل بیٹر مکانات کے تعلق سے زیلے کلیکٹر کو واقف کروا ہے انہوں نے کہا کہ موزے کے سرپنچ نیپ سرپنچ تمام اہدداران دلچسپی سے زیر تعمیر ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر میں حصہ بنتے ہوئے ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر کو پائے تک مل کو پہنچانے کے تعلق سے اور تحسلدار رمیج ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر میں ریت کی کمی ہونے پر زیلے کلیکٹر ناران ریڈی کے علم میں لائے گیا انہوں نے کہا کہ کی سی آر حکومت کی جانب سے ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر کرتے ہوئے مستحق و پس ماندہ تبخواست سے تعلق اکنے والے غریب افراد خاندان کو مفت دینے پر وہ عوامی نمائندے دلچسپی لیتے ہوئے ڈبل بیٹر مکانات کی زیر تامر کاموں کو پائے تک مل تک تیزی سے پائے تک مل تک پہنچانے کا انکشاف کیا اس پروگرام میں تحسل دا رمش ایم پی ٹی سی مارم پلیس ادھا کر پنچائے سیکریٹری بھرت وہ دیگر نے شرکت کی شہر نظامباد کانگریس کے سٹی صدر کیشہ وینو کی موجودگی میں اے آئی سی سی کی ہدایت کے مطابع مرکزی حکومت کے پیٹرول و ڈیزل کی اضافی قیمتوں میں کمی کرنے کے تعلق سے مینسپل کمیشنر کو یاد داشت حوالے کی گئی شہر نظامباد کانگریس کے سٹی صدر کیشہ وینو نے اے آئی سی سی کے ہدایت کے مطابع مرکزی حکومت کے پیٹرول و ڈیزل کی اضافی قیمتوں میں کمی کرنے کے تعلق سے مینسپل کمیشنر کو اکیاد داشت حوالے کی گئی اس پروگرام میں جلے کانگریس کے صدر مانالا موہن ریڈی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کرونا کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مستصال اضافہ کرتے ہوئے عام آدمی پر اضافی بوچ ڈال رہے ہیں اس موقع پر کانگریس کے سٹی صدر نے اظہارے قیال کرتے ہوئے کہا کہ بینو لافواں میں ستح پر قیمتوں میں کمی آنے کے باوجود بھی بی جے پی حکومات پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں من مانی اضافہ کرتے ہوئے مرکزی حکومات عام آدمی کی کمر توڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی جوانیت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہوئے کمی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں اس پروگرام میں یوجنا کانگریس پارلیمنٹ کے صدر رامہ کرشنا ریاستی یوجنا کانگریس کے سیکرٹی سابقہ وقف بورٹ چیرمن جاوید اکرم نس وی آئی کے ریاستی سیکرٹی ویپل گارڈ وہ دیگر نے شرکت کی زلے نظامباد میں مزید احتیادی اغتمات کی ضرورت کوویٹ کیسوں میں مسلسل اضافہ محکم صحت کے ساتھ کلیکٹر کی ویڈیو کانفیس زلے کلیکٹر ناران جڈی نے کہا کہ زلے میں کوویٹ کیسوں میں اضافے کے پیش نظر مزید احتیاد برتنے کی ضرورت ہے وہ آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر منقضہ ویڈیو کانفیس میں کہا کہ نظامباد میں دو تین دنوں میں کوویٹ نمونے حاصل کرنے کا آغاز کیا جائے گا اور یہی پر معاینے کیے جائیں گے نظامباد میں کیسوں کے زائد اندراج کے امکانات ہیں جس کے لیے ہر ایک کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کوویٹ کیس کے آنے پر ان کے پرائمری رابطے والوں کی نشاندہی کے ذریعے انہیں ہوم کارنٹائن کیا جائے چودہ دنوں کے بعد منفی ریپورٹس آنے پر انہیں بحل کیا جائے جس کسی کو علامتیں پائی جائے ان کے معاینے کیا جائے علاوہ زی پرائمری ہیل سنٹروں میں گھر گھر سروے منقد کیا جائے میڈیکل آفیسر کی نگرانی میں سروے کیا جائے ہوم آئیسلیشن میں رکھی افراد کے ساتھ کافی احتیاط کا معاملہ روا کیا جائے دوسروں تو کہ یہ وبا نہ پھیل لیں احتیاط تدابیر اختیار کی جائے انہوں نے کہا کہ پرائمری ہیل سنٹروں کے اصاس پر کیسوں کی تدات کا انراج عمل میں لائے جائے کوویٹ کے متعلق ہر ایک احتیاط رہتے ہوئے خدمات انجام دینے کسی قسم کی بدنظمی نہ ہونے دینے اور ہر جملہ کو سماجی مہم چلائیں علاوہ زی موسمی امراض کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات روبے عمل لانے کی ہدایتی میڈیکل آفیسرز موضوعات میں سرپنچوں ایمپی ٹی سی ارکان مخامی افراد کے تاؤن سے آگے بڑھنے پرائمری ہلس سنٹرو اور بلدیات میں سینٹرائزیشن کرانے میڈیکل آفیسرز کوویٹ اور موسمی امراض پر باشعور رہنے پرائمری ہلس سنٹرو کو منظورہ فنڈ ضرورت کے لحاظ سے ہی استعمال کرنے کی ہدایت دی عوام سبر و تحمل کے ساتھ رہے کرونا وبا سے بچنے کے لیے احتیاط کرے رکنے سملی بیگالا گنش گپتہ نے صحتیابی کے بعد دیا عوام کو پیغام مسٹر بیگالا گنش گپتہ کرونا ویرس سے متاثر کے بعد صحت من ہوئے ہیں یہ آج ہیدراباد سے سیاست نیو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے باعث پوزیٹیو ہوا تھا لیکن گھر پر ہی ڈاکٹروں کے مشورے سے علاج کیا گیا ہر روز ویڈیو کانپریس ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں کی رائے حاصل کی گئے اور بلکل صحت من ہوا ہوں انہوں نے بتایا کہ کرونا ویرس سے متاثر ہونے کے بعد گھبرانے کے بجائے ہمت سے کام لے تو ہر شخص صحت من ہو سکتا ہے مسٹر گنش گپتہ نے کہا کہ کرونا ویرس کا شباہ ہونے بات اپنے آپ موائنہ کروائے تھا اور پوزیٹیو ریپورٹ ظاہر بھی تھی جس کی بات ان کے ڈاکٹر سے رب پیدا کیا اور بتایا کہ ہم آئیسولیشن کے ذریعے علاج کرنا چاہتا ہوں جس پر ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آئیسولیشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے اور ہر روز دو وقت کیروسین کے ساتھ ویٹائمن سی کی گولیاں لیتے ہوئے بھپارہ لینے کے علاوہ ورزش کیا کرتا تھا اور معاملی کے مطابق اور معامل کے مطابق ڈائیٹ حاصل کرنے کے علاوہ ہر روز کاجو بادام کشمش انجیل میوہ بھی کھایا کرتا تھا اور ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق چلتے ہوئے بیماری سے مخابلہ کرتے ہوئے روبے صحت ہوا ہوں لیکن ابھی بھی کمزوری برقرار ہے جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے ڈاکٹروں نے احکامات کے مطابق چل رہا ہوں مکمل صحت من ہونے کے بات ضرور عوام کے درمیان آؤں گا ڈاکٹر ciento ڈیشئی ڈیشئ resume ڈاکٹرے ہو چوارے ڈظیم اٹھے ہیں ڈازم provide ڈیں گے ڈ ops ڈاکٹروں کے لگے اے انٹی طریقہ چیزی لے نیمونے ایک مارک ماتے رکھے ہیں اس کے سابط کو پیوڑی معلوم چواری موقع مددری واقعی ہے جب kita موقع موقع ماندری داخل کاری سٹاسف مد دانیا ودا من دلکتا ہوتا ہون ایدو کنڈے ناکھ اینا دائرییا ہی اینچہی اینچہی ایک موقع ماندری داخل خون جیشی پاکہ کری چکٹم دان ترو بات کٹی آر گارو کنیشا منٹی اوک 5-10 ٹائمز جیسے رو رد ایوی دنگ کوی تک کار آل موشٹ ایوی دے جیسے رو مار حریشت راو گار جیسے رو مار اویز دی راششکر گارو مکیا ماندری کاریا لیم نوانچی دادا پوغا پردی روز ناک فون جیسی وار اپڑک اپڑ پر فالو اپ جیس تاؤون نر نجے اندارگوڑا نینو Anou channel vanар اندارگوڑا نینو Ah volunteers نینو چپ Crashaw ایپس کوئی کوئی اور نہیں چاہی کہ نیشک کوئی ہوگا اور یا دو چاہی چاہی نیشک کوئی اور نہیں دیا تو وہ اچھی نہیں ہے نہیں دیا یا کنیشک کوئی اور کاف آنکھ نہیں ہے اس weeب کوئی اس کا نوچہ کی سکتہ ہے کسی سے پکھیا ہے اور دیتا ہے جید کوئی اس کی نخلی نہیں دینے اس کا وقت حصہ یایی اور دیا پرگتی بھون کی 20 ملازمین کرونا متاثر کی سیار فارم ہوس منتقل گریڈر ہیدراباد حدود میں کرونا کے پہلاو نے چیف منسٹر کی سرکاری قیام گا پرگتی بھون کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اطلاعات کے مطابق گجشتہ ایک ہفتے کے دوران پرگتی بھون کے 20 ملازمین میں کرونا پوزیٹیو پایا گیا اور سورسنگ کے علاوہ سیکیورٹی عملے میں کرونا کی علامات ظاہر ہوئی ہیں چیف منسٹر کے دفتر کے 22 ملازمین بھی کرونا سے متاثر ہوئے پرگتی بھون میں کرونا کے پھیلتے ہی سارے پرگتی بھون کو سینٹائس کیا گیا چیف منسٹر کے چنر شکر راو فارم ہوس منتقل ہو چکے ہیں اور وہیں سے فرائز انجام دے رہے ہیں اپنے کیسز میں اضافے کے پیش نظر گریٹر ہیدر آباد کے حدود میں لوگ ڈان کی نفاظ کا منصوبہ بنایا تھا تاہم صرف لوگ ڈان سے کرونا پر کنٹرول ممکن نہیں ہے اس نظریے کے تحت حکومت نے اپنا موقف تبدل کریا ہے بتایا چاہتا ہے کہ عدداروں کو اجازت دی گئیں کہ وہ کرونا پر کنٹرول کے لیے متبادل اقدامات پر توجہ مبزل کرے چیف منسٹر نے کابینہ کے جلاس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے سابق ایم پی کے قویتہ کا ایک اور مثالی اقدام کرونا کی وجہ سے کوئیت میں فسے ہوئے 320 افراد کو ہوای جہاز کے ذریعے بھارت کو لائے گیا سابق ایم پی کے قویتہ صاحبہ کی ہدایت کے مطابق کرونا کی وجہ سے کوئیت میں روزگار سے محروم صحت ناساز ہونے پر اور ویزا کی مدت تکمیل کے مرحلے کے وقت لوگ ڈاؤن کا نفاس لاغو ہونے پر یہاں فسے ہوئے 320 ہوای جہاز 777 کے ذریعے ہیدراباد کو پہنچائے گیا کوویڈ 19 کے مدن نظر مہنگے ہوای جہاز کے ذریعے گلف سے بھارت آنے کا دوسرا واقعہ ہے اسی طرح سے گلف سے آئے ہوئے اہل افراد کو تلنگنا حکومت کی مدد سے مفت کارنٹائن کیا گیا اس واقعے پر تلنگنا جاگروتی کے صدر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ چارٹر جہاز کے تحت دلچسپی لینے پر نظام بات رورال روپنی اسمبلی باجریڈی گووردھان جاگروتی کے خائط تلنگنا جاگروتی کوئی سیکریٹی پراموت کمار جوائن سیکریٹی محمد سیف الدین وہ دیگر افراد نے سابق امپی کے قویتہ صاحبہ کا شکریہ دا کیا نمسکار آل عمبر گے اپیر تودر آیشتر نیمی روزو ڈیوائٹ نونڈی آیدراباد بائل دیرتو نامو مہاککو سا کرنچنا پراموتا نکو مکیاں گا چالا چالا دنگا واد آلو موڑو نیللنو انچ چی پنلے کچالا ابباندلو پردہ آؤں تے تلنگانا جاگروتی نونچ چی مہاکو سا کرنچ مہاکو سا کرنچ سال دوہزار اٹھرہ کے طلبہ نوز دوسری خصے محروم حکومت اغلطی بجٹ مکمل استعمال کرنے سے خاصے مہاکم اغلطی بہبود کے حددار خواب غفلت میں چیف نیسٹر کے چندر شکر راو نے ریاست تلنگانا میں اقلیتوں کے لیے چیف نیسٹر اور ریسیس سکولرشپ سکیم شروع کرتے ہوئے سارے ملک میں ایک تاریخ رقم کی تھی اور اس سکیم پر کامیابی کے ساتھ عمل آواری جاری تھی ایڈیڈر سیاست جناب زاہد علی قان کی مستحسل نمائندگیوں اور روز نامہ سیاست میں ریپورٹس کی اشاعت پر حکومت نے دوہزار پنڈرہ میں اس سکیم کا آغاز کیا جس سے بے شمار اخلطی طلبہ کو فائدہ ہوا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ اہددار چیف نیسٹر کے سی آر اور ان کی حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرنا چاہتی ہے تابہ تو اگسٹ دوہزار اٹھرہ تا ڈیسمبر دوہزار اٹھرہ جن دو سو پچاس بچوں کو منتقب کیا گیا تھا ان میں پہلی قسط دس لاکھ روپی تقسیم کر دی گئی جبکہ دو سال مکمل ہونے کو ہے دوسری قسط دس لاکھ روپی ادا نہیں کی گئی جبکہ سرکاری حکم نامے میں یہ واضح ہے کہ پہلا سیپٹمبر مکمل ہوتے ہی دوسری قسط ادا کر دی جائے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دوہزار اٹھرہ تو دوہزار انیس اور دوہزار بیس کا بجٹ مکمل طور پر خرچ بھی نہیں ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ حکومت کی نا اہلی ہے یا پھر سرکاری اہددار جان بجھ کر اخلیتی طلبہ کے مستقبل سے کھلوار کر رہے ہیں اس سلسلے میں محکم اخلیتی بہبود کے کردار کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے دو سال سے نصف بجٹ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ حکومت تو دینے کے لیے تیار ہے لیکن اہددار رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جنوری دوہزار انیس میں بھی کئی طلبہ نے درخواستے دی تھی لیکن اس میں سے دو سو پچاس طلبہ کا انتخاب عمل میں آیا ان بچوں کو بھی پہلی خسط جاری نہیں کی گئی جبکہ جیوں میں واضح طور پر لکھائے گئے ایمیریشن کے فوری بعد پہلی خسط ادا کر دی جائے بہرحال اولیاء طلبہ کافی پریشان ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکاری اہددار جان بجھ کر اخلیتوں کیلئے شروع کردہ اس کی مات کو بند کرنے پر طلع ہوئے ہیں نیٹ اور جے اے ای امتحان کی تاریخ کا اعلان مرکزی حکومت نے نیٹ امتحان کی نئے تاریخ کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق تیرہ ستمبر کو نیٹ امتحان ہوگا کرونا وارس کے پیش و نصر نیٹ کو ملتاوی کر دیا ہے جو تین میں کو منعقد ہونے والا تھا ملک بھر میں لوگ ڈان کے پیش و نصر تمام امتحانات ملتاوی کر دیا جا رہے ہیں خودشتار چون سال سے مرکزی حکومت میڈیسین میں داخل ہو کے لیے خوامی سطح پر نیشنل الیجیبلیٹی ٹیسٹ نیٹ منعقد کر رہے ہیں اسی طرح مرکز نے جی ای ای منس امتحان کو یکمتہ چھ ستمبر اور جی ای 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 ایڈوانسٹ امتحان کو ستائیس ستمبر کو منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے زلی نظامباد بالکنڈ حلق سملی منڈل مورتان موزے دو نکل میں دیہات کی ترقی کے تحت ماحول کی صاف صفائی کاموں کا انعقاد عمل میں لائے گیا زلی نظامباد منڈل مورتان موزے دو نکل کے سرپنچ لاونیا نیپ سرپنچ ملش سیکریٹری امی خان نے زلی کریکٹر کی ہدایت کے مطابق دیہات کی ترقی کے تحت ماحول کی صاف صفائی کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہوئے بارش سے قبل از وقت موسم امراض کے ناپ پھیلنے کے لیے عوام میں شور بیدار کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی ہدایت کے مطابق اور ریاستی وزیر امارات و شورہ ویملہ پرشان تریڈی کی خواہش کے تحت صاف صفائی کے کاموں میں تیزی کے ساتھ انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ہری تحرم پروگرام کے چھٹویں مرحلے کے تحت روزگار تمانیت اسکیم کے مزدوروں کے ذریعے پودے لگائے گئے اس پروگرام میں وارڈ میمبر جونئر ایسسٹنٹ کرشنا روزگار تمانیت اسکیم کے مزدوروں نے شرکت کی ہیدراباد کے نیمس میں کرونا کے ٹیکے کا انسانوں پر انخریب کیا جائے گا تجربہ ہیدراباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نیمس میں اس ماہ کی ساتھ تاریخ سے کرونا کی روک تھام کے لیے تیار کی گئے دیسی ٹیکے کے انسانوں پر تجربے کا آغاز ہوگا نیمس کے ڈاکٹر ملہ نے کہا کہ ایف ون اور ایف ٹو کے تحت یہ تجربے کیے جائیں گے اس ٹیکے کو لگانے والے مریضوں کی صحت پر نکرانی رکھی جائے گی اور ان کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جائے گا انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر کی جانب سے انسانوں پر اس دیسی ساختہ دوا کے تجربے کے لیے ہیدرباد کے مشہور نیمس کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ پڑوسی ریاست اے پی کے کنگ جارچ اسپتال کی بھی نشاندہی کی گئی ہے بھارت بائیو ٹیک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ آئی سی ایم آر نے اس ٹیکے کے انسانوں پر تجربے کے سلسلے میں اشتراک کیا ہے یہ پہلی دیسی ساختہ دوا ہوگی جس کو ہندوستان میں تیار کیا گیا ہے انسانوں پر اس کے کامیاب تجربے کے بعد پندرہ اگس سے یہ ٹیکہ عوام کے استعمال کے لیے دستیاب رہے گا کرونا کا خوف ماں بیٹے کو گاؤں میں داقل ہونے سے روک دیا گیا زلے کامریڈی بکنور منڈل کے موزے جنگم پلی میں کرونا کی شبے میں ماں بیٹے کو گاؤں والوں نے داقل ہونے سے روک دیا ان دونوں کو گاؤں کے مضافات میں واقع ایک اسکول میں رہنے کا حکم دیا گیا صدہ نامی خاتون کی بیٹی کی زچ کی ہوئی جس کے بعد زچہ اور بچے کے کرونا سے متاثر ہونے کا پتہ چلا تھا خاتون اپنے بیٹے راکیش کے ہمراہ بیٹی کے پاس گئی ہوئی اسی بات کو لے کر ماں بیٹے پر کرونا سے متاثر ہونے کے شبے کرتے ہوئے انہیں گاؤں میں داقل ہونے سے روک دیا گیا پچھلے تین دنوں سے ماں بیٹا گاؤں کے بس سٹین میں ہیں انہوں نے سیلفی ویڈیو بنایا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا پرنٹائن میں رہنے کے لیے تیار ہے لیکن گاؤں والے ماننے سے انکار کرنے ہیں مدیک جنگم پلی village کامری ڈیشٹک بکنور مانڈلام ایتے مننا ماں چلے کو پاسٹیو اچھی اندنی ایماؤں اوڈر کے رانی سالے رو گولم جویس سنارو پاکک ناوی انٹی کرائی اونٹم ایموں ایتے آو باد وڑا لے کو پوٹھنام سار اکسار ایم ہمار ایماؤں 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 ایماؤ موسیقی 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 کی جانب سے کی گئی عوام میں ماسک اور سانیٹائزر کی مفت تقسیم دن با دن شہر میں بڑھ رہے ہیں کرونا ورس کے کہہ سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے آج نظام بار ٹاؤن مینی گوڈز اسوسییشن کی جانب سے مفت ماسک اور سانیٹائزر کی تقسیم عوام میں عمل میں لائے گئیں اس تقریب میں باحثیت مہمان خصوصی تیاریس اسٹیٹ سیکریٹری تاریخ انساری نے شرکت کی اور عوام کو اس محلق وبا سے بچنے کے لیے ماسک اور سانیٹائزر کا وقتاً وقتاً استعمال کرنے کی اپیل کی اس تقریب میں تنظیم کے صدر موین سید احمد سید اکرم وہ دیگر نے شرکت کی اور ڈرائیورز میں کرونا وبا کے مطابق شور بیداری لاتے ہوئے ماسک اور سانیٹائزر کی تقسیم عمل میں لائے گئی سب کو میرا سلام میرا عداب میرا نمازکار آج گوٹس ایسوسییشن کے پورے تمام اونرز اور ان کے ڈرائیورز میں سانیٹائزر اور جو ہے ماسک ڈسٹریبیوٹ کرے ہیں سوشل آویرنس پروگرام تھا یہ سوشل ڈسٹینسنگ سٹے ہوم سٹے ملدب ایتیا سے رہیے تمام چیزوں کے جو ہے آج ایمپورٹن 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 انساری یا سٹیٹ سیکریٹری تو میں آپ سنگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے نظامباد کے ویرالوجی لیب میں نظامباد کامریڈی نرمل ازلا سے متعلقہ مریضوں کا معاینہ کیا جائے گا کرونا ویرس کی وبا میں دن با دن اضافے کے پیشنس ہے حکومت کی جانب سے نظامباد میں کرونا کی مریضوں کے معاینے کے لیے ویرالوجی لیب کا قیام عمل میں لاتے ہوئے یہاں پر معاینے کے لیے منظوری عمل میں لائے گئے نظامباد ذلے کے لیے منظور کردہ لیب کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے یہ لیب تینوں ازلا کے کرونا سے متاثرہ مریضوں کے معاینے کے لیے احکمات دیئے گئے ہیں نظامباد کے ویرالوجی لیب میں نظامباد کامریڈی نرمل ازلا سے متعلقہ مریضوں کا معاینہ کیا جائے گا اور اس بارے میں احکمات چاری کرتے ہوئے اس سے مریضوں کو فائدہ حاصل ہوگا خب لس ان تینوں ازلا کے متاثر مریضوں کے معاینے حیدرباد گاندھی ہسپٹل روانہ کیے جاتے تھے لیکن اب نظام آباد میں ہی متاثر افراد کے معاینے کیے جائیں گے تلنگانہ کے وزیراعلا کی ہدایت کے مطابق تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے اور بیرونی ریاستی مزدوروں کو تامیراتی میدان نیک کے جانب سے روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر بھرپور تاؤن ریاستی وزیر عمارت و شورا ویملا پریشانت ریڈی نے جون کی چھے تاریخ کو ویب سائٹ کا افتتاح کرتے ہوئے اس میں دیگر میدانوں میں مہارت رکھنے والے دس ہزار نوود افراد کی تفصیلات کا اندراج کیا گیا روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تامیری میدان تنظیم کو ریاستی وزیر ویملا پریشانت ریڈی نے تعلق رکھنے والے ڈیٹا سیڈی کو افتتاح کر تقسیم کیا گیا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا کے کہہ کی وجہ سے تامیری میدان میں تلنگنا ریاست سے تعلق رکھنے والے بیرونی ریاستی مزدور گلف ملک اور ممبائی صورت دیگر ریاستوں سے آبائی مخامات کو واپس آ رہے ہیں اسی طرح کہ آبائی مخامات کو آنے والے مزدوروں کے لیے قانگی تامیری میدان میں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ان کا تحفظ کرتے ہوئے تامیری میدان میں مزدوروں کے کامی کو حل کرنے کے لیے ریاستی وزیراعلا کیسیار کی ہدایت کے متابع نیک کے تحت تلنگنا بیرونی ریاستی مزدوروں سے تعلق رکھنے والے کی تفصیلات حاصل کر کر خانگی تامیری میدان کے تحت روزگار کے مواقع ملصوبہ بندی کے تحت فراہم کی اجار انہوں نے کہا کہ تلنگنا سے تعلق رکھنے والے دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والوں کی تفصیلات کو ایک ویب سائٹ میں اندراج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سنٹر فرگیٹ گورننس کی جانب سے فراہم کردہ ویب سائٹ میں بیرونی ریاستی آبائی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کی تفصیلات اندراج کی جانب کا انکشاف کیا اور ابھی اس ویب سائٹ میں دس ہزار نوود افراد مزدوروں کی تفصیلات کو درچ کیا گیا ہے تلنگنا ریاستی تعمیراتی میدان آئی جی بی ایس کے تحت خان کی تعمیر تنظیم کے ڈیٹا کو آج تقسیم کیا گیا ہے اس کے بعد تنظیموں کی ضرورت کے تحت اندراج کرتے ہوئے روزکار کے مواقع فراہم کی جانے کا قیال ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ابھی تک کے حالات اور انقریب آنے والے حالات میں احتیاطی تدابع اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی تلخیم کی سیم کی سیار کی دارت کے مطابق ریاست کے نوجوانوں کو روزکار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے نائنٹ ایک اہم ترین کارنامہ انجام دے رہا ہے بے روزکار افراد کو دیگر میدانوں میں روزکار کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جانے ہیں انہوں نے کہا کوئی بھی فرد نائنٹ ویب سائٹ میں نام کا اندراج کرنے پر خابلیت کے تحت روزکار کے مواقع فراہم کی جانے کا انکشاف کیا ڈیپٹی میئر عدریس خان نے اخلطی علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ ڈیویزن نمبر بارہ میں جاری ترقیافتہ کاموں کا آج ڈیپٹی میئر جناب عدریس خان نے مقامی کورپیٹر میر ارشد علی سمیر کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے ڈیویزن نمبر بارہ کے جاری ترقیاتی کاموں جیسے پائپ لائن کے کام ڈرین کی صفائی و تعمیر کو جل سے جل مکمل کرتے ہوئے عوام کو ان سہولیات پراہم کرنے کی ہدایت دی اس کے علاقہ ڈیویزن میں موجود جنگلی جھاڑیوں کو جیسی بھی کے ذریعے صفائی انجام اس موقع پر ڈیپٹی میئر نے کہا کہ عوام بھی اپنے اطراف صفائی برخرار رکھے اور پاک رکھنے کی اپیل کی اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں انچ کے ہم سرخے پر بے روزگار روجبانوں کو تعمیراتی میدان روزگار کی فراہمی کے لیے نیکس ثابت ہو رہا ہے فائدہ بک ریاستی آر این بی وزیر ویملہ پریشانت ریڈی اندل فائی ڈبل بیٹروم وہ بورگاو بریش کے تعمیری کاموں کا سلے کلیکٹر ناران ڈیڈی نے لیا جائزہ تین سو بیس افراتی خلیجی ممالک سے ہندوستان واپسی صدر تلنگنا جاگروتی کے قویتہ کا نظام بہتار بن رکم اسمبلی بیگالا گنش گپتہ وی کرونا سے سہتیاب عوام کو دیئے کئی مفید مشورے ڈیپٹی میار ادریس کا نہیں کیا خلیتی لاحقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا مہینہ کرونا کا خوف ماں بیٹے کو گاؤں میں داخل ہونے سے گاؤں والوں نے روکا آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ